الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچھ لائی جب طالب مولا صالق تلاش حق کے سفر پر نکلتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ مرشد کامل ککمل کی تلاش ہوتا ہے صدیق فقراء اولیاء اللہ زمین پر اللہ تعالی کی خلافت کے وارث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں اور حصول قربہ الائی کے لئے ان کی غلامی بیت اور صحبت ضروری ہے اس جہاں میں تیری قیمت ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگی جب تک کہ تو کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی نہ گزارے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی پہچان کیسے ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالی کی معرفت آسان ہے لیکن ولی اللہ مرشد کامل کی حقیقت کی معرفت مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے کمال و جمال کی وجہ سے معروف ہے لیکن ولی اللہ ایک مخلوق ہے اس لیے مخلوق کو مخلوق کی معرفت مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ انہی کی طرح ایکام شریعت کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہے اس لیے اس کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے تفسیر روم بیان حضرت سوہل علی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ان کی ظاہری شکل کو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی کسی خوشبخت کو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اگر انہوں نے ان کی قدر و منزلت کے مطابق تعظیم و تقریم کی تو کامیاب رہیں گے اگر ان سے ان کی مخالفت سرزد ہوئی یا معمولی کستا ہی و بے عدبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمات خراب ہوگا تفسیر روم بیان فقیر فناف اللہ بقاب اللہ مرشد کامل اکمل نور حدا کی پہچاند ہر انسان طالب یا مرید کے بس کی بات نہیں کیونکہ ہر مرید یا طالب کی طلب طلب مولا نہیں ہوتی بلکہ اکثر طالب یا مرید طلب دنیا و طلب اقبع کے متمن ہوتے ہیں اور مرشد کا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک جانے والے راستہ کو مرید پر نہ صرف کھول دے بلکہ آسان کر دے کیونکہ وہ اس راستے کا حادی رہبر اور رہنمہ ہے اور اس کو وہی جانتا ہے جو طلب مولا لے کر نکلا ہو تمام انسان ایک تو اپنی طلب کی وجہ سے نہیں پہچان پاتے دوسرے وہ انہی کی طرح ایک انسان ہوتا ہے اس کا چلنا اس کا فرنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے خاتا پیتا بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہے اس لئے اس کی معرفت طالب دنیا جو اقل سے کرتے ہیں ناممکن ہے اور اقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اقل ہمیشہ تلاش نقص و اعتراضات میں رہتی ہے اگر اقل سے ان کو پہچان لے کی کوشش کی جائے تو ماز اعتراضات ہی ہاتھ آتے ہیں جیسا کہ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اسی واقعے میں طالب مولا کے لئے روشن ہے کہ اعتراضات راستہ جدا کر دیتے ہیں زکر اللہ دا نونو زیچے زکر اللہ دا ہر دم پیار پڑی وے موسیقی 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 موسیقی